تھکیت نہیں ہے لے حضرات توجہ حدیث پاک مکمل کر کے ایک حدیث پاک کو حسن رانی ہے اس بات چھوٹی میں نے اجازت ہوگی کیجئے پیران دا پروگرام ہوئے گا حضرات توجہ قرآن دے میرے نبی نو اینج منو جو میں نبی دے بولی دے نبی نو اینج منو جو میں نبی دے ارتکو میرے بل میں جلد ارزبیہ کردہ سا تلہابن برا نبی پاک دے سامنے اے حضور نے صحابہ دا مجمع کنی عمر ہے صحابی دی اچھی بولا کنی عمر ہے باتھو یار بھائی جان تشیف رکھو میرے بانی ادم تو جو نہیں اے وے کمروال تلہابن برا سامنے تے حضور علیہ السلام فرما تلہا تیرمہ کے ڈاگو سونا لگ نا تیرمہ کے ڈاگو سونا یا رسول اللہ صلی اللہ میری ماں میری باپ میری یہاں پہنہ میرے پراہ یا رسول اللہ ہر چیز تو وقت کے تھوڑوں پیار ہو میں بھی سوکھونا حضور علیہ فرما اچھا تلہا تیرمہ کے بڑا پیار ہے نبی نے پیار فرمایا تلہا نے بیٹھا دیتا انہوں میرا موضوع نبی نے مانے جو نبی نے صحابہ منے کچھ دیارے گزر حدیث پاک پہ چوندہ ہے تلہابن برا بیمار ہوتے انہیں سخت بیمار ہوئے کہ بستر مرک تلہ گئے مدینہ پاک تو بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلہابن برا بیمار نے تو حضور نے تلہابن برا بیمار نے فرما صاحبہ عرقیتی جی آوہ دا پتہ لینڈ چلی پیر آجا میں کہا رہے آج پوچھو سازے شاہ صاحب کو کنی خوشی ہے کہ پیر آئے نے تو انہوں میں پوچھا بھئی دسو شاہ جی کیا بات چھتی شیفتی ہیں فضانہ پر نور ہوئی ہیں فضانہ محتر نے کیوں لچ پال آئے لے پیر آئے لے تو تیرا پیر تیرے گھر آجائے کہ تیری پہنے دین آوے میرا پیر میرے گھر آئے کہ میری پہنے دین آوے کہ جنہ دے گھر پیر آجائے جنہ دے گھر خدا دی خدا ہی دا پابشاہ آجائے پھر انہ دے کی مقام ہوئے گا انہ دی کی خوشی ہوئے گی میں نے جو لگتا ہے تلہابن برا دے والدے کی رامین اے ہویا کھے ہوئے گا واجہ میں میرے ویڑے ہیں اے ہو منگ دا دعا بیتھا ہے حشور دی بارگوچ دعا ہے اپنی ارزی پیش کر لے واجہ میں میرے ویڑے ہیں اے ہو منگ دا دعا بیتھا ہے واجہ میں واجہ میں میرے ویڑے ہیں اے ہو منگ دا دعا بیتھا ہے ترہابن برا دے والدے کی رامین حشور دی آمان دی خبر ہو گئی تلیہ وچھے چکر پھیلان دے لے حشور دی آمان دائی تلہار پہ کر دے لے تلوں کی پچھتی اوڑ گے اوہ نبی دے غلام دادی تلاری آ تا اوپے چینی تے بے قراری رہ کے لگا پھر لے تے منو اجھ لگتا ہے آپ دے والدے کی رامین بھی اے ہویاں دے اوڑ گے اوڑا لنگڑا اوڑا لنگڑا اے سیرہ ستے میں تائی کر نو سجا گے تھا اوڑا لنگڑا اوڑا لنگڑا اے سیرہ ستے میں تائی کر لوں سجا پہ تھا لوگ پچھتی اوڑ گے اے تھاڑے کر کاؤں ناری آئے کاؤں ناری آئے ملوی جھ لگتا ہے نبی دا غلام اے ہوئی لان کرتا ہے ہوئے گا کھول دے کھول حضور دا غلام اے ہوئی آگے یوڑ گے ملوی جھ لگہ اوہ تے ہتھ وچ شفا میری اوہ تے کچھ دارا میری اوہ تے ہتھ وچ شفا میری میں نبزایا کلا پیلا ہزارہ لکھا بیٹھا میں نبزایا کلا پیلا ہزارہ لکھا بیٹھا اوہ لا لگینا اوہ تریا والے اوہ لا لگینا ایسے رشتے میں تائی کر نو سجا نرائے تکبیر نرائے سارا نرائے جیوے جیوے مرشد جیوے 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 سیدی پرشدی سیدی پرشدی توجہ تھکھ حضرات توجہ بروخت کرو میرے بروخت خطل کر کے وہاں تلہاب انبرا حضور تک خبر آئینا کہ آپ بیمار ہو گئے نہیں حضرات توجہ بیمار ہو گئے نہیں حضور نے فرما صاحبہ آؤ چلئے تلہاب انبرا بیمار ہیں Board سہابہ اکرام اللہ کہ حضور اپنے دس سال دے غلام دے سرکار آئے تے حضور نے بیکیا تلہا تے بستر مرد تے وے کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ناساس بہت زیادہ ہے زندگی دے اثار باقی نہیں امید نہیں کوئی ہے حضور نے ابتے والدے گرامی نوبازو پڑھے باہر لیندہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدے گرامی نوبازو ساہیڈ تے کہتے فرما کر تلہا تا بھی شار ہو گیا تے میروں تسیاد جناتہ پڑھنے وہ سنیوں سنو میرا موضوع ہے نبی نو اینج مان جبنے نبی نے صحابہ منے آئے اور دس سال دے صحابی بستر مرد تے موت اور آیات دی جسم کا سوچھ رہے سرکار دیو گل کلی پہ گئی سرکار دیو گل سن لئی سرکار دیو تشریف لیا گیا اے نیلے کپڑے آنے ایتا میرے اللہ کہا تیرے بھی تا ٹھیک ہو جانا کم لے آنے کامت ہو جی تیرے بند نال ہو رہا ہے جیتا بیک ہے ٹھیک ہو میرے کار لیا میرے باندھی کر رہے ہیں میرے بھی رہے ہیں یاد کو بطلہ سبحان اللہ کہا سبحان اللہ حضرت مجھو حضرت مجھو سرکار تشریف لیا گیا ایک ڈال حضرت تلہا بھی مراد کنی پہ گئی چونکہ موت تو حیاب دی کشم کشو سن پورے جسم دی طاقت رو کٹھا کیتا انرجی کٹھی کر کے ارگیتی ابباجان فرما جی بیٹا جی بیٹا تساو ارگیتی ابباجان جی میں مر گیا نا سرکار منا تسیا جی تلہا بھی مراد ابباجان جی میں مر گیا حضرت منا تسیا جی آپ جی والد کی رامی بڑے فرما پترہ کیا نا پیا اوہ پتر سرکار آجان اس تو وقت کے سعادت کیڑی ہے اوہے میرے پیر میرے کسے کھر دے فرد دے جنادے تھی ہون تو میں کھچلو پر ہاتھ تے ٹر گیا ہے باپ تے ٹر گیا ہے پر پیرہ پیر تشریف لیا ہے سن پیرہ جنادہ پڑے ہے تو اڈے کار پیر آجان تو خوشی کرو تو جی دا جنادہ خدا بھی خدا ہی دا بادشاہ پڑھانا چاہتے ہیں لیکن سنو حضور نے خود فرمائے کہ میں آمانگا حضور نے خود فرمائے نبی میرے آکے تکبیران پڑھ دینا اس تو وقت کے میرے اور نصیب کینے پر اببا جانے بھی تے وکھو نا ساڑا کارجتے ہوئے نا گلی دے اینٹ دے ساڑا کارے سجے بھی تے کھبے بھی سارے کاریوں دیاں دینے اببا جان میرے نبی میرے جنادے تھی اون کسے بھئی ماننے کتا نہ مارے میری رو بھی ترپ جانی میرا نبی میرے جنادے تھی اب کوئی بھئی مان مرے نبی رو پہنکیا میری رو بھی ترپ جائے گی میں اے تپر پرداش کر سکنا کہ میرا نبی میرا جنادہ نہ پڑھنے میں اے پرداش نہیں کر سکتا میرے جنادے تھی آئے تھی کوئی میرے نبی رو پہنکے کوئی پہنکے میرا نبی جسمتہ انکار کرے مسلمان بھائیوں تس سال دے صحابی جو ہوا رہے تو قرآنہ دا اینج محمد جو میں نمانے آئے آگ دو موڑ بن کے سارے دے سانجے آگ کئی جنور ہے لہتو کرا شاہ جیس ہی سارے دے سانجے بیڑے مو تیری وجہ دا نبی پاگن المحبت ہی باری آتا کہ سانجا نہ صرف نبی پاگن عباس بولو اسی شرف ہے جڑا حیوے بولے اسی شرف ہے تو تس سال دے صحابی نے من کے قصے آئے قرآنہ دا اینج محمد جو میں نمانے آئے نبی دی محبت ہی باری آئے تو چوکے چنانچے گویا نہ کر دانگاں گھاڑ مولوی پرچے چلن مولوی جیلہ جان مولوی تو صرف آتچو مان جو کہیں نہیں سمجھا ہی دے نو نبی پاگ دی عزت و نموستی باری آئے کہ قرآنہ دا نکلو نکل کر خان کا حو سے ادا کر رسم شبیری جو دو نبی دی عزت و نموستی باری آئے جو تو ختم نبوتی پاک آ رہے پھر علماء اکرام کے دست و بازو بڑھ کے نبی دی دی نوستی نکلے آئے عزیزان اگرامی ایک قدیس اور سناوا کے بس کرئیے اناہ دے جی چلو آخری تو مطلب آخری ایمجڑی عزیز پاک تم سنانا چاہنا بخاری شریف چلیئے چلو بخاری دی گا سنانے بخاری شریف آپ کہیں بخاری فوبیا ہوئے ہوں گا نہیں سنانا تُسری بخاری بھی چپکا ہو وہ سمجھنے بخاری شریف علاوہ دی کتابی کوئی نہیں کیا ہو جی نہیں جانو تُسری بخاری میں تنبخانہ بخاری چودیس تُسری میرے برد دیکھو میں تنبخار کے وہاں حدیث بخاری دینا ہوئے میں جمعہ دار اولا ماں بیٹھے نے لیکن میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب علیہ السلام پیر سجد شبیر حسین شاہ صاحب حفظہ بادی رحمت اللہ تعالی جس لئے بخاری شیف دی حدیث سنا دے سننا ایک شیر بھی پڑھ دیوں نرے تقدیر نرے رسالت نرے حیدری آستانہ آلیہ چھتی شریف ہمیں کے حدیث بخانہ میں بخاری دی مسلمان بھائیو گلت ہی آجان دیئے حدیث بخاری دینا ہوئے تو میں ذمہ دارا لیکن گلو ہی جو حضور قبلہ خدیب علیہ السلام رحمت اللہ تعالی آپ پر فرما دے بینہ اس کے نبی بینہ اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینہ اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینہ اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری حدیث بخار توجہ بھرما ہو حدیث بخار سنانا چاہنا میرے بردے خطانو کار کے وہاں بڑی معروف ہے کئی بردے میں بیان کیتا ہوں اور میں بھی بیان کیتا ہے بچے بچے رو یاد ہے لیکن سنو میرا موضوع ہے نبی نو ایج مانے جویں نبی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو جال دی پارٹینل ابو جال دی ٹپرنل ایک معہدہ ہو رہے ایک ایگریمنٹ ہو رہے جو میں تُسی یہاں ٹی وی تے خبروں سن دیوں آج پاکستان دا ترکینل معہدہ ہو رہے آج حکومت پاکستان دا حکومت امریکنل معہدہ ہو رہے آج حکومت پاکستان دا حکومت چینل معہدہ ہو رہے جو میں ایک ملک دوسرے ملک کچھ ایگریمنٹ کر دے کچھ معہدے کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو جال کے ٹپرنل ایک معاہدہ ہو رہے ہیں بیٹھن دی سیچیشن کی سرکار تشریف فرمان ہے ابو جال بیٹھے ایدھر حضور دے صحابہ ایدھر ابو جال دے سنیوں سرکار دے صحابہ ابو جال دو تھا ٹپر محصد کے جامع وہ معاہدہ نکھن دی ڈیوٹی لگ گئی مشکل پشاہ دی شہرِ خدا دی ایدھر سنو میری میں علی دا نالے ہے علی کسے مارے بندے دا نائے علی مازاللہ کسے کمزور بندے دا نائے سن لو سن ایک قدیم سن لیں نبی پاک علاقہ صاحبہ عرض کی دی آرسولہ سے بڑے پریشان بڑی کنفیوز آن ارز کی تھی سنیا سیرتے دستار ہوں دی موہ تے داڑی ہوں دی اوہ گٹے اندر جبا گیا ہوں دا متھے تے سیدے کر کر مراپیا ہوں دا ہاتھ میں تصمیح دی اندر وڑتا بار دکھتا اللہ 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 سونا دی اس شکل جبا قبا عبادت ریاض پتہ نہیں لگتا یہ اندر کا کوڑا تھا ٹھیک ہے یہ منافق ہے کہ مومن ہے حضور نے فرمایا جی تو نانا پتہ لگے منافق ہے مومن حدیث نہ لیا کرو حدیث نہ ہوگا میں جبیلا سن لو سن لو یہ زنانیاں کو حدیث نہ لیا لیا جی مردان جی سے نے بول لیا ہو دعوت مردان ہو فگی حضور نے فرمایا جدو منافق ہے مومن جبا قبا عبادت ریاضت شکل بنتر جسہ بہت کے پتہ نہ لگیا منافق ہے مومن علیدہ نہ لیا کرو لج پالو فرگی ہو بے گا فرمایا جی علیدہ نہ سن کے بوتھا تھلیل امگ جائے علیدہ نہ سن کے بوتھا تھلیل امگ جائے شکل لگئی کوڑی اور کوڑی ہو جائے سمجھی انکل کا کوڑا ہے انکل کا منافق ہے کہ جب میری علیدہ نہ سن کے چہرہ کھل جائے جب علیدہ نہ سن کے چہرہ کھل جائے یہ جب میں نے کہا لیا لیو مسکرا کے سوان اللہ کہا لگا تھا پکا مومن اے میری گا لگا تھا چتیشیب تو پاستو جب نبی دیگا لگا مرسینہ نہ لاؤ منافق علیدہ نہ لیا نہیں سکتا مومن علی تو بغیر رہ نہیں سکتا میں نہ لیا اپنے بھاپے دا کان مولا یعنی مشکل گوشا کان شہر خدا پھر میں تے اے ہویا کھاگا اے ہویا کھاگا علی کہنا مسلمان بھائیو علی کہنا علی سللہ علی لکھنا علی پڑھنا کان مولا یعنی مشکل گوشا اے میں اپنے اپنے سواد دیر واسدے سکور دیر واسدے پڑھ جائے علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل میرا ہر پل گزرتا تا ہے عبادت ہی عبادت میں میرا ہر پل گزر تا ہے عبادت ہی عبادت میں مہدیس سنا تو پہلے اب میرے اپنے بابے دیگار لاغ گئی میری مجبوری بڑھ گئی ہے حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے میں جیڑی کتاب چھپڑ لگا اوہدہ نائے کنزل امال شریف علماء بہتھے رہے اے نا ہوئے میرے مطالعہ دی کمی میں پڑھ نہیں سکیا اے دے بھی چھپ ہانا ہوئے تو میرے مطالعہ دا رہا کنزل امال جو حدیث پڑھنا چاہنا حدیث درابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں سنو سنی اوہدہ بڑی شوادہ لیجئے کان علی کان علی کان مشکل کسا عمر بن عاص فرما دے میں عدون ہوں آکھا کہا یا رسول اللہ تعالی تو انہوں سب تو زیادہ کدھنے پیارے مولانا اسبان اللہ عمر بن عاص کچھ دے نہیں بل بل خصوص صداد کرام بھی نظر کرنا چاہنا اپنے پیودہ نا جیدہ نہیں لے نا مڑکی نہیں لے عمر بن عاص آکھ دے نہیں یا رسول اللہ تعالی تو انہوں سب تو زیادہ محبت کی دے آلے حدیث پاک میں بخان دے دیمید آلہ حضور نے فرمایا عائشہ نال عائشہ نال نہیں نہیں حضور میں بی بیاں چونہی پوچھے آل میں پوچھے مردہ میں چونکہ پیار فرمایا ابو ہاں عمر بن عاص فرما دے نہیں میرے دلویج کے آل آیا نہیں جو میں پوچھنا چاندہ سا وہ تے سرکار جواب نہیں دیتا آپ فرمایا پھر زولے آل یا رسول اللہ سزرم استفاد انہوں نے تھوڑی دی سوانگلہ ہی تو چاہیے دیئے یا رسول اللہ سزرم استفاد فرمایا حفظہ دے نال نہیں لج پالو میں عرض کیتا ہے بی بیاں نہیں مردہ میچو فرما ابو ہاں انہیں باتنا مطلب فرود کے آدم رضی اللہ عمر بن عاص فرما دے نہیں چار سوال کر لے میرا جو میں جواب چاندہ سا وہ منو ملی یہی نا منو ایسی آپ فرما دے رہے منو ایسی میں نبی پاوی پچھنے ساکھا جانا بات کی دینا رہے کہ نبی نے ایم کی سپاٹ جانا ہے علی نال کہ میں چار پچھنے حضور نے فرمایا عائشان ال ابو ہاو دبابنل حفظان ال ابو ہاو دبابنل میرے چار سوالات جواب جو میں کیتے رہے جواب میں پچھنا چاہنا ترجو وہ کہ منو ملی عمر بن عاص فرما دے رہے میں کہے حدیث دیوارت بننا چاہنا حرش کرتے ہیں میں چلے چار سوالات جواب میں رہا یا رسول اللہ سب سے علی مر کی تر جانا ہے عمر بن عاص پچھنے میں کہے یا رسول اللہ سب سے عائشان ابو ہا حفظہ ابو ہا علی کی تر جانا ہے عمر بن عاص فرما دے رہے میری اینی گھر سن کے ان تک عمر میں میں حدیث دیوارت پڑھا حضور فرما دے رہے اوہ میرے غلامو اینا حازا یس علی علی نفت اے منو میری جان تبارے پچھنے پیان اے 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 صحابہ اے عمر بن عاص منو میری جان تبارے پچھنے اے عمر بن عاص سالت علی تے میری جان اے اے جڑا بلتا چدر یہ رہندے منو علی تے کمی زبانوں لکھے حضور فرمایا اے عمر بن عاص علی تے میری جان بولو علی تے میری کچھ بول علی تے میری جان علی مصطفی جان آئے وائے علی تے رسان تو صدقے علی تے کردار تو صدقے گن لمبی ہوگئے یار حدیث بخاری سنا دا سبیا ابو سرکار تے صحابہ ابو جان تو تکبر او موحدہ لکھن دی ڈیوٹی لگئی مشکل کو شادی خدر تیر پہ یہ میرے حتیجہ حدیث مکمل کر کے میں اجازت چاہوں ہاں علی پاک بیٹھے نے حضور نے فرمایا علی لگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں معہدہ ہو رہے ہیں ایگریمنٹ ہو رہے ہیں تے رہے تھے میرے پی حدیث بخاری دینا ہوئے میں جب میدار ہوں علی پاک لگیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اے معہدہ اے گالبات اے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اچھا جو معہدہ ہونا سی وہ لخینہ سی جو گالبات ہوئی سی وہ لخینی سی علی علی بابی نے صرف اینہ ہی لگیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں معہدہ ہو رہے ہیں کافر اٹھ کے کھڑے رہا ہو گئے وہ ساری پارٹی ابو جو انہاں کہے گیری گال لے بھائی علی نے فرمایا کی ہوئے ہیں انہاں کہے جے رسول اللہ مانے لگے سیرا اڑا کالا اورے میں گھر سمجھا نہیں سکیا یا وہ ابو جال تک پر سارا اٹھ کے انہاں کہے گیری بات ہے یہ رسول اللہ مانے لگے کہ سادھی تولی رہائی گالی مو گئی جناب رسول اللہ نہیں رسول اللہ کٹو محمد ربط اللہ لکھو اسی رسول اللہ محمد رسول اللہ کٹو محمد ربط اللہ لکھو جس لئے انہاں کہنا محمد رسول اللہ کٹو میرے باپے پرے گی فرمایا کافر تے تسیہو نال پاگل بھی ہو فرمایا کافر تے تسیہو نال پاگل بھی ہو وہ زلیلوں سکھیا گیا ہو سانوہ دیو اسی کٹیے حضور بانا اور جہاں تفاہ جائے تاریخان کے لئے دنا کرا بے توڑا پاگل نہ ہوتے سانوہ دے کہ دنا دا سماری پاگل نہیں کٹنا حضور دنا حدیث مخاری نہ ہوئے میں زمہ دارا وہ بھی کافر تے ڈھٹ گئے مہم موضوع ہے نبی نو انجمانلو جیوے نبی دے نبی نو انجمانلو جیوے نبی دے دو تیر مردی آدھری وہ ڈھٹ گیا وہ کٹو مکھن کٹو یا کٹو یا کٹو یا کٹو یا کٹو یا کٹو راوڑالا ماں پہ آگئے گل میو گئی حضور خرمالی جی 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 یا رسول اللہ اوے کٹ چڑو یار کی نچے کرچ پہ آگیا گل مکہ محمد رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا نبی نے فرمایا محمد رسول اللہ میرے پیر نے ارز کیتی لج پالو تو اڈا حکم ہوئے میں اقدس مندر پار کرا مدینہ دے لڑیا تو اڈا آڈر ہوئے میں حوامہ دے رخنا ٹکرا جاما کملی والیا تو اڈا میں پہاڑا دیا چٹانہ ٹکرا جاما پر کملی والیا اور جانور نے جڑا تیرے نانو تہن دے رہے کملی والیا اور کبی نے اور مستی پہروپیا نے جڑے چونے دیا باٹی دیا کوچیاں لے گئے تیرے نانو تہن دے پردے نے مدینہ در لڑیاں سے تیرے نانو تہن دے رہے کالموں کا یہ مسلمان بھائی ہو علی المرتضیٰ نے لکی تیمان آگ دے کاجل والیا اور جانور جڑا تیرے نانو اٹھان دے رہے تیرے نانو ختم کر دے رہے ایک کملی والیا اسیدے کلی کلی گوچا گوچا نگری نگری بستی بستی تیرے نانو تھی تشویہ قدر والیا تیرے نانو تھی مانا چپر والیا ساتھا تھی عقیدہ تھی مانے تیرے نام ویچی رب رکھی آنشفہ وانے تیرے نام ویچی رب رکھی آنشفہ وانے بات ختم تکریر ختم شیر ختم آخری دفعہ میں رمے بے گالوں تیرے نام ویچی رب رکھی آنشفہ وانے رکھی آنشفہ وانے تیرے نام ویچی رب رکھی آنشفہ وانے اللہ رکھی آنشفہ وانے رکھی آنشفہ وانے رہاں یا رکھی آنشفہ وانے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسِ او لوکو او دنیا بارے ہو ربوں کے تنو حکم دینا پی آ میرے نبی نو اینج منو جو میں نبی دے اینج منو جو میں نبی دے کہ سنیو دعا کرو اسی جیویت تاویں کملی والے دے بڑھن کے اسی مریت تاویں مصطفیٰ دے بڑھن کے اللہ سبدا خاتمہ بالایمان فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْفَلَاغُونَ